خبر جمو کشمیر سے جڑی پونچ میں ایک جانب جہاں پچھلے کچھ دنوں سے لگتر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تاہم اس دوران برطان نالا کے پانی کا بہاو بھی تیز ہوتا جارہا ہے لیکن یہاں پانی کی روک تھام کے لیے کوئی بھی بندوبست نہیں ہے سماجی کارکن یوگل کشور شرمہ نے زلہ ترقیاتی کمیشنر محمد یاسین چودری سے اس معاملے میں مداخلت کر متعلقہ محکمہ جات کو فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے یہاں پر پوچھ ڈسٹک سے بات کر رہے ہیں آپ کے چینل کے مادیم سے کہ 92 کے بیچ جب فلیڈ آیا تھا اور اس کے بعد 24 میں جب فلیڈ آیا پونچ کے بیچ میں کتنا گائپ رہا اس کا 24 سے لیکن 23 بھی ختم ہونے والا ہے ابھی تو کتنا گائپ رہا اور 24 میں جو ڈسٹک ہیڈکارٹر پونچ کے لیے جو ایک ریلیف آئی تھی پیکج آئے تھا امونٹس کا وہ پیسہ جو ہے کہیں اور یوز کیا گیا ہے وہ جو خاص طور ہمارا جو ڈینجر سپارٹس ہے باتار نالا بریج اور اس کے ساتھ جو ہیلی پڑ گونڈا ہے جو کی ڈیفینس کے لیے بہت ہی مہتبا پورن ہے ریئنفورسمنٹ کے لیے اور جو باتار بریج ہے اس کے اس طرف جو ہے کم سے کم چار سے پانچ پنچائتے ہیں اور بیس سے پچیس ہزار پاپلو چلے دی ہے اس کا اس کو بیلیفٹ ملتا ہے آج دیکھئے کہ اس باتار نالے مالٹی بریج سے لے کر دو میل تک اور جلاس تک جو ہے کوئی سپورٹ والی بڑی ہے یہ جو ایلکرچے لینڈ ہے نینٹی فارٹی سائبر میں جب ہمارے بزرور پاکستان سے آئے ملتا ہے تو انہوں نے یہاں پر یہ یہاں پر رکے ہوئے رکے اور یہ لینڈ سے دن مندین جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے میں بقتن بقتن جو ہے جتنے بھی ایکسین ایرکیشن کنٹرول گیا ہے میں ان کے پاس جاتا رہا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ پیسہ آئے گا تب بات بنے گی میں یہ پیسہ جاتا ہوں کی جو چودہ میں جو پونچ کے لیے پیسہ آیا تھا اس کے اوپر تحقیقات ہوئی جیئے اور پیسہ کس کی جی میں گیا ہے پیسہ وہاں پر جو ہے زیبون کیا گیا ہے آج دیکھئے کہ نارمال سی بارش ہوئی ہے تین چار دن سے اور بہتار نالے نے اتنا خطرناک رکھ اختیار کیا ہے لیفٹ کی اور اس طرف پورا بچا ہوا لوگوں کا جو ایلی کرچے لیل ہے وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو گیا ہے اور جو بچا ہوا وہ اور بھی جائے گا اس کا یہی کارن ہے کہ جو پتدکاری جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں آدھیکاری یہاں پر ہیں وہ گھرون میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے صرف انہیں اپنی سیلریز سے ہی بینیفٹ ہے اور اپنا انجائے کرتے ہیں میں ڈیسی صاحب جو نئے پونچ میں آئے ہیں یاسن چودری صاحب میں ان کو محرک با دیتا ہوں پہنچے ویلکم کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ دپارمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور بتانا بریج کے اوپر جو ایکسین فیلیل پونچ میں مونسپل کاؤنسل کے چیئرمن سنیر شرمہ نے وائس چیئرمن امیرہ شیخ اور محکمہ پی ڈبلو ڈی کے عالاب سران کے ساتھ ملکہ ٹاؤن ہال اور کمیونٹی ہال کے افتتہ کو انجام دیا ڈاؤن ہال اور کمیونٹی ہال سے عوام کو شادی اور دیگر تقریبات کے فنکشن کے لیے مفاد حاصل ہوگا بسکلی یہ جو کمیونٹی آل ہے یہ کمیونٹی آل ہے ایک ٹون آل تھا یہ کمیونٹی آل ہے گورنمنٹ نے ہمیں یہ پیسے دیئے تھے فردی رینوویشن آب دیس بیلڈنگ یہ اس کو رینوویٹ کرایا ہے اس میں جو بھی یہ ہے جو بھی یہ ہے سہیوگ ہے اور کام کی خیمتہ اور اس کی کوالٹی اور کونٹیٹی جو جونو ہے جو پی ڈاؤن ڈی کے مادم سے یہ کام کروایا گیا ہے اس پر رینوویشن کے لیے جب یہ ہمیں رینوویٹ کرنے کے لیے اس کا ٹینڈر کیا تھا اس ٹینڈر کے نشطت جو ریکھا ہے نائنٹی سکس لیک روپیز کا ٹینڈر لگا تھا گلو پر ڈالا تھا اس میں جو ابھی جو سیوگ ہے وہ سیوگ ہوئی ہے اس کو فردر رینوویٹ کرنے کے لیے وہ بھی جو بھی جیسے ایجنسی پی ڈالڈی کہے گی بیسے اس کا ٹینڈر لگائیں گے اور اچھے تریکے سے یہ لوگوں کے لیے بہتری ہے کوئی فیسٹیبل ہوتا ہے کوئی میریج ہوتا ہے اس کے لیے لوگوں کو دکت ہوتی ہے اس کی نسبت یہ رینویٹ کروایا ہے اور رینویشن کے لیے پبل کو زیادہ بینیفیٹ ہوگا اس کو جن کو ضرورت ہوگی جن کو جگہ نہیں مل سکتی ہے ایولیبل نہیں ہے باتھروم سے اس کے ساتھ بنائیں گے کچن بنی ہوئی ہے ہر چیز کی فیسلیٹی ہے یہاں پر تو شمالی کشمیر کے بارہ ملزلے کے بلاغ شیر آباد کھورے میں آج ایک بلاغ دیوز پروگرام کا نکات کیا گیا اس پروگرام کا مقصد کشمیر میں مرکزی حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے مختلف سکھیموں کے بارے میں عام لوگوں کو آگھا کرنا تھا اس ایک روزہ پروگرام میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی قابل گوھر بات یہ ہے کہ درجنوں لوگوں نے متعلقہ دے ہاتھ میں پینے کے پانی کی سہولیات کی کمی کے مسائل اٹھائے وہیں انتظامیہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ آنے والے سال میں ان کی شکایت کا ازالہ اولین ترجیح ہوگی ہموں کا یہ ویکلی پروگرام ہے بلوک دیوست کا جو گارمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں دلیوری تو دو سٹیپس اور گورننس تو دو سٹیپس اسی کے چلتے جو آج کا یہ میگا بلوک دیوست ہے دسویت بارہ ملا کا وہ ہم لوگوں نے یہاں آج کھوڑ شہر آباد میں رکھا ہوا ہے ڈپری کمیشنر صاحبہ کی ڈریکشنز پر میں ہم لوگ یہاں پہ پورے آئے ہیں وہ یہاں پہ جو تمام لائن ڈپارٹمنٹ سے انہیں یہاں partn«ڈسپکٹ کیا ڈیفرینٹ جوں لوگوں کی ڈ��ڈزز ہیں وہ یہاں پہ سنی گئی جو پرانہ ہم لوگوں نے یہاں پہ کام کیا دہپی آئے عرائز اور ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ ضغق و ہےوں کو بھی ہم یہاں پہ ہم لوگوں نے ہائلئیٹ کیا سارے کام جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے ہائلائٹ کر کے جو نئی ڈیمانڈز ہیں وہ لوگوں کی انہیں لئی یہاں پہ جتنا بھی گورنمنٹ کے پاس یا ہم لوگوں کے تحت ہم لوگوں کے پاس جتنی بھی یہ ہیں پنڈنگ ہیں یا باقی چیزیں جو ہم لوگوں نے موقع پہ ہی ہم لوگوں نے کچھ جو ہے وہ ریوانسز کی وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے حل اور جو ہم سے یہاں پہ نہ ہو سکے یا جن میں ہم لوگوں کی سینئرز کی انٹیونشن ضرورت ہے وہ ہم لوگ اپنے سینئرز کے ساتھ جو آگا ہے وہ ہم لوگ ٹیک اپ کر لیں یہ جو ہے یہ بلوک دوس کا پروگرام ہے یہ چلتا رہے گا every Wednesday there's a government instruction and we will follow it in lateral spread and this will definitely go along way جو ہم لوگوں کا یہاں پہ لوگوں کے جو مسائل ہیں مسائل کو حل کرنے میں یہ جو پروگرام ہے یہ کافی آگا ہے